آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسے شہر کا جس نے ملکی معیشت کو سہارا دن کے لیے انقلابی اقدام اٹھائے ہیں آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں سیالکورٹ کے ہم بات کریں یہ وہ شہر ہے جہاں کہ تاجروں نے مل کر نہ صرف ائرپورٹ بنایا بلکہ اپنی ذاتی ائرلائن بھی شروع کر دی ہے سیالکورٹ والے مزید کیا کرنے جا رہے ہیں ایک ترقی تو ہم نے دیکھی ہے اور مزید کچھ ایسے اقدامات ہوں گے کہ عوام کو سفری سہولیت ملیں یا کہنا یوں چاہیے میں ہے کہ عوام اپنے لیے خود کیا کر سکتے ہیں تاجر برادری اپنے لیے اپنے شہر کے لیے کیا کر سکتی ہے جس میں پوٹینشل ہو وہ کیا کر سکتا ہے میں ہر چیز کے لیے حکومت کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے حکومت فیسیلیٹیٹ ضرور کر سکتے کچھ پروجیکٹس میں لیکن کہیں کہیں پر ہمیں خود وہ سٹیپس لینے ہوتے ہیں ہمیں خود اپنی بہتری کے لیے اپنی ترقی کے لیے کام کرنا ہوتا اور یہی اگزامپل سیٹ کی ہے سیالکورٹ کے تاجروں نے اسی پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے رہنوما پاکستان دیریک انصاف عثمان ڈار صاحب نے عثمان صاحب بہت چکری آپ کے وقت کا سر بزنس کمیونٹی سیالکورٹ کی ناو دسمبر سیالکورٹ کے لیے اور سیالکورٹ کے عظیم شہریوں کے لیے ایک اہم اور بڑا دن ہے سیالکورٹ کی بزنس کمیونٹی کی کوششوں سے میں چیئرمین ایر سیال فضل جلانی صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو مبارے بعد دینا چاہتا ہوں سیالکورٹ اپنی ائر لائن کا آغاز کرنے جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس ائر لائن کی لانچنگ سے پاکستان کے فضائی سفر میں بڑا زبردست ایڈیشن ہونے جا رہا ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو آج اگر لہاور کراچی کی ہم بات کریں یا کراچی اسلامباد کی بات کریں تو بہت مہنگے ٹکٹ آویلیبل ہیں اگر جتنی زیادہ ائر لائنز ہوں گی ملک پاکستان میں اتنے ہی ہمارے فضائی ٹکٹس بھی سستے ہوں گے اور سفر کرنے کے لیے سہولت بھی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں سیالکورٹ نے جیسے پہلے سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ کا آغاز کیا سیالکورٹ کے بے شمار پروجیکٹس میں بزنس کمیونٹی نے اپنا کردار ادا کیا میں سیالکورٹ کی بزنس کمیونٹی کو خاص طور پر حراجت احسین پیش کرنا چاہتا ہوں اس عظیم اور بڑے کارنامے پر کہ سیالکورٹ اپنی ائرلائن کا آغاز کرنے جا رہا ہے ٹھیک عثمان صاحب اس طرح کی کوششیں ملکی معشرت کے لیے آپ کی نظر میں کتنی بہترین ثابت ہو سکتی ہیں اور اگر ان بزنس منس نے قدم اٹھا لیا ہے تو پھر حکومت انہیں کیسے سپورٹ کرے گی دیکھیں آپ نے بڑا زبردست سوال کیا اور میں پاکستان کی اپوزیشن کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں ایک طرف وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں دوسری طرف پرائیم منسٹر عمران حان سیال ائر کا آغاز کر رہے ہیں افتتاہ کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے سیمیٹ انڈسٹری جس کی میں بات کر رہا تھا ٹیکسٹائل انڈسٹری اوپر جا رہی ہے آٹو موبیل انڈسٹری اوپر جا رہی ہے سیال کورٹ کی ایک سپورٹس آج بوم کر رہی ہیں یہاں ہمیں لیبر شارٹیج کا سامنے ہیں یہ وہ محشت تھی جو سٹرگلنگ تباہ حال ملی پرائیم منسٹر عمران حان صاحب کو اور عمران حان صاحب نے ایک لیڈرشپ کا مظہرہ کرتے ہوئے خود لیڈ کیا پاکستان کی محشت کو درست سمت ملے جانے کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ ڈائیس سال کے بعد کرونا پنڈیمک کے باوجود آج آپ کو محشت کے دادو شمار درست سمت میں نظر آ رہے ہیں اور حکومت کی جہاں تک بات ہے ائر لائن ایوییشن انڈسٹری میں اس کے لیے جو فسیلیٹیشنز تھی بہت ساری ایسی کنڈیشنز تھی ماضی میں بہت مشکل تھا کوپرٹ سیکٹر میں سے لوگوں کا آ کر ائر لائن جیسے بڑے منصوبوں کا آغاز کرنا یہ وہ ایس آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تھی جس کی بعد پرائم منیسٹر عمران ہان صاحب ماضی میں کرتے رہے اور انہی ایس آف ڈوئنگ اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی پولیسیز کی وجہ سے آج سیال کورٹ میں یہ ائر سیال جیسا پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے اسمان صاحب یہ تو آپ نے ایک اور خبر بھی ہمیں دے دی کہ سیال کورٹ میں بھی لیبر کی شورٹج ہے نہیں فیصلہ بات کے بعد سیال کورٹ میں بھی یہی صورتحال ہے کہ لیبر شورٹج ہے کہ اتنا وہاں پر کام ہو سکتا ہے کہ ہمیں اور لیبر چاہیے سر یہ بتائیں کہ وزیر عظم عمران خان صاحب 9 دسمبر کو سیال کورٹ کا دورہ شیڈیول ہے کیا توقعات ہیں پنجاب اور سیال کورٹ کے لیے کوئی بڑی خوش خبری آ سکتی ہے کوئی بڑا پلان ہے جو وہاں سے رویل ہوگا دیکھیں جی پرائم نیسٹر عمران خان انشاءاللہ 9 دسمبر کو سیال کورٹ میں ایک تاریخی پیکج کا اعلان کریں گے جیسے میں نے آپ کو کہا سب سے پہلے وہ ایر سیال کا افتتا کریں گے اس کے بعد سیال کورٹ کے لیے کلین گرین سیال کورٹ میں سترہ عرب روپے رکھے گئے ہیں جس میں سٹیٹ آف دا آرٹ سیوری سسٹم پینے کا صاف پانی گرین پارکس ٹریفک رینجینرنگ اور سیٹی ماسٹر پلاننگ جیسے منصوبیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں ایک ہاسپیٹل کی ضرورت تھی اس پہ میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا پانچ اشارہ ایک ارب روپے کی لاگت سے مدر اینڈ چائل ہاسپیٹل سیال کورٹ میں بننے جا رہا ہے ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی کی ہمیں ضرورت تھی چونکہ سیال کورٹ ایک سنتی شہر ہے اس کے ساتھ گجرا والا گجرات ایک گولڈن ٹرائنگل ہے اور ہماری اور بزنس کمیونٹی کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کوشش تھی کہ یہاں ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی ہونی چاہیے جس میں ہم امرچنگ ٹیکنالوجیز میں اپنے نوجوانوں کو ٹریننگ دے سکیں وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے اور اس یونیورسٹی سے تعلیم لینے کے بعد وہ انڈسٹری کے اندر کنٹریبوشن کر سکتے ہیں تو ایک بیسٹ ہیومن ریسورس انشاءاللہ ویلیبل ہوگا سیالکورٹ میں اس یونیورسٹی کے قیام کے بعد تقریباً چودہ ارب روپے کی لاغت آئے گی اس ٹیکنیکل یونیورسٹی میں اور جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا صحت تعلیم اور انشاءاللہ ایک تاریخی پیکیج ہوگا ناؤن دسمبر کو عمران حان صاحب کی طرف سے ٹیک عثمان صاحب آپ موجود ہے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ ٹائگر فورس آج کل کہاں ہے منافخروں کے خلاف کیا کر رہی ہے اب تک کتنے شکایات پر جو ٹائگر فورس کے جانب سے سامنے آئے ہیں ان پر ایکشن لیا گیا ہے سب سے پہلے تو میں ٹائگر فورس کے بہادر نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں لاکھوں کی تعداد میں ان لوگوں نے والنٹیلی کام کیا آج کرونا پنڈیمک میں ایک بار پھر دوسری لہر میں یہ لوگ ایس او پیز پر لوکل ایمینسٹریشن کے ساتھ مل کر اسیسنٹ کمیشنرز کے ساتھ ڈی سی صاحبان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جس جس ایریا میں جہاں جہاں ہمیں خودساختہ مہنگائی یا زہیرہ اندوزی کا سامنے وہاں ٹائگر فورس کے یہ بہادر نوجوان پرائس کنٹرول میجسٹریٹ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر مکمل نشاندہی کر رہے ہیں جس میں حکومت اس پہ کریک ڈاؤن بھی کر رہی ہے ایکشن بھی کر رہی ہے کروڑوں روپے کے مالیت کے جرمانے ہو چکے ہیں ٹائگر فورس کی نشاندہی پہ اور اسی طرح کروڑوں روپے مالیت کی زہیرہ اندوزی ٹائگر فورس کی نشاندہی پہ سرکار اپنے قبضے میں لے چکی ہیں